موسیقی 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 ایرازم شہباز شریف کو خط لکھ دیا پنجاب کو تین لاکھ میٹرک ٹرن گندم کی ضرورت ہے گندم کے فراہمے کے لیے فور ایک دامات اٹھائے جائیں خط کا مطن سابق وفاقی وزیر مولی صلاحی کی وفاق کو خط لکھنے کی تزدیر کہتے ہیں کہ پنجاب میں گندم کا مہران پیدا ہو رہا ہے وفاقی حکومت پنجاب کی لوگوں پر ظلم کر رہی ہے پنجاب کے ساتھ ستیلی ماہوالا سلو کیا جا رہا ہے وفاقی حکومت گندم فراہم کر رہی ہے ناہی خریدنے کی اجازت دے رہی ہے ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب فیاس الحسن جوہان کی وفاقی حکومت پر تنقید کہا شہ کام پلائی آور پنجاب کا سٹیٹ آف تی آٹھ منصوبہ ہے عوامی خدمت میں پنجاب سب سے آگے ہے انتظامیہ منافق اور مافیا کو لگام ڈالنے میں ناکام مارکٹ میں سبزیوں اور پھرلوں کی منمانے نرکوں میں پروک چیاری عدلک تین سو پینٹس کے بجائے چار سو روپے رہیسن چائنہ دو سو اسدی کے بجائے تین سو تیس روپے ٹرماتر دو سو کے بجائے دو سو چالیس روپے پیاز ایک سو پندرہ کے بجائے ایک سو چالیس روپے کلوں میں پروک ہونے لگا ڈالر کی بڑتی خیمت کو بریک لگ گئی اوپن مارکٹ میں ڈالر دو روپے پچاس پیسے سستا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو پچیس روپے پچاس پیسے کا ہو گیا انٹرپ بینگ میں ڈالر کی غدر میں بارہ پیسے کا اضافہ ٹریڈنگ کے دوران ڈالر دو سو اکیس روپے کا ہو گیا انٹرمیڈیٹ پارڈو کے اندر جو ٹوٹل بچے اپیر ہوئے تھے ایک لاکھ پچاس ہزار نو سو سینتیس بچے جن میں سے ایک لاکھ سولہ ہزار آٹھ سو چھٹیس بچے پاس ہوئے اور اس طرح جو اوورال لاہور گوٹ کا ریزرٹ ہے تتر اشاریہ چالیس پرسنٹ جو بچے ہیں وہ انٹرمیڈیٹ کے انتحان میں کامیاب ہوئے اگر بچوں اور بچیوں کا تقابل کیا جائے تو اس طرح پھر ظاہر ہے بچیاں جو باسی لے گئی ہیں لڑکوں کا جو ریزرٹ ہے اوورال وہ سکسٹی نائن پرسنٹ ہے لیکن جو بیٹیوں کا ریزرٹ ہے وہ ایٹی فور پرسنٹ ہے انٹرمیڈیٹ پارڈ ٹو میں لڑکیوں نے میدان مان لیا انتحانات میں ایک لاکھ پچاس ہزار نو سو سنسلوہ نے شرکت کی انٹرمیڈیٹ پارڈ ٹو کے امتحان میں کامیابی قطعہ سب سے ستر اشاریہ چار سپر فیصد رہا ستراثی فیصد لڑکیاں اور انہتر فیصد لڑکے پاس ہوئے لاہور تعلیمی بورڈ کے چیئرمن ڈاکٹر مرزا حبیب نے نتائج کا اعلان کر دیا انٹرمیڈیٹ پارڈ ٹو کے سلانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان سال دو ہزار بائس کے انٹر پارڈ ٹو کی نمائع پوزیشنز پنجواب کالج نے حاصل کر لی غیر سرکاری طور پر پنجواب کالج کے شراخمیر ایک ہزار اٹھاسی نمبر لے کر پہلے نمبر پر رہے لاہور تعلیمی بورڈ نے گریڈنگ کے بعد پوزیشنز کا اعلان نہیں کیا ہال روڈ تاجر یونین سالانہ سرکاری پارکنگ فیس قیمت میں تین کروڑ ساٹھ لاکھ کنا دہندہ لاہور پارکنگ کمپنی نے ہال روڈ تاجر یونین کو پارکنگ ایریا خالی کرنے کے لیے خط لکھ دیا لاہور پارکنگ کمپنی کے مطابق مین ہال روڈ، گندہ نالا روڈ، کادری چیمبرز اور ملی شوز کے سامنے پارکنگ سائٹس پر قابضین براجمان ہیں لاہور نے آلودکی میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا صوبائی دارو الحکومت آلودہ ترین شہروں میں سرے فیرز شہر کا ائر کالٹی انٹیکس ایک سو پچانوے تک پہنچ گیا باہرین کی شہریوں کو ماسک پہننے اور ایسو پیس پر عمل درامت کرنے کی ہدایت سموک پر قابو پانے کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی جائے کمیشنر لاہور کی زرستدارت انصداد سموک مہم کے بارے میں اشلاس دھوان خارج کرنے والے ستنے کی یورسیل کر کے مقدمہ درج کیے جائے پسلوں کی باقیات جلانے پر سخت کاروائی کی جائے دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف زیرو ٹارنس پالسی اختیار کی جائے کمیشنر لاہور آمیر جان کی ہدایات جاری انصداد سموک مہم یقینی بنانے کی لیے زلے انتظام میں متحرک زلے انتظام میں کی شالی مار کے علاقے میں چیکنگ گوہر میاری فیول اور روڑ استعمال کرنے پر نوہ انڈسٹریلز یونٹس سیل چار مقدمہ درج ڈیپٹی کمیشنر محمد علی کہتے ہیں کہ سموک کا باعث بننے والے انڈسٹریلز یونٹس کو سیل کیا جا رہا ہے انصداد سموک کے حوالے سے بھرپور کاروائیاں جالی رہیں گی انجا فوڈ آثورٹیز جال ساز مافیا کے خلاف زرگرم فوڈ سیفٹی ٹیم نے شاد باغ میں مربع یونٹس کی پروڈکشن سیل کر دی یونٹس سے چھ سو کلو سے زائد مربع تلف ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ڈی جی فوڈ آثورٹی مدسر راس ملی کہتے ہیں گلے سڑے پھلوں سبزی کو کیمیکل ڈال کر رکھا گیا تھا اشیہ خورنوش کی نام جال سازی کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی جنہ اسپتال میں برن سینٹر کی توسیق کرنے جا رہے ہیں جنرل جنہ اور سرویس اسپتال کی نئے ایمیجنسی وارڈز بنائی جا رہے ہیں سبائی وزیرے سے ہے ڈاکٹر یاسمین راجد کی زیرے صدارت اجلاس کہتی ہیں کہ ٹیچنگ اسپتال میں آنے والی مریضوں کو بہتر سہولیات فراہم کی جائیں گی مریضوں کے علاج میں ایک فیصد بھی گفلت برداش نہیں گفلت کی صورت میں متعلقہ سربراہ یا ایمیس کو ذمہ دار ٹھرائے جائے گا وفاق میں بیٹھے ناہل حکمرانوں کے ہوتے سیاسی استحقام نہیں آسکتا تیرہ جماعتوں کے اتحاد کو منچاہی نشستوں پر بھی شکست ہوئی لانگ مارچ میں عوام کا سمندر دیکھ کر ان کے اوسان خطا ہو جائیں گے بہتر ہے کہ حکومت لانگ مارچ کی کال سے پہلے انتخابات کا اعلان کرے سینئر صبائی وزیر میاسلم اقوال کی سیاسی اسمارچی شخصیات سے ملاقات میں گفتگو جامعات میں سیاسی سرگرمیوں کائنکات نہ کیا جائے گورنر پنجاب میں تمام جامعات کے وائس چانسٹرز کو مرات کا لکھ دیا تعلیمی داروں کا مقصد تعلیم کو فروغ دینا ہے جامعات میں سیاسی جماعت کے ایجینڈے کے حوصلہ شکمیں ہونی چاہیے پرانٹو کی غیر قانونی الارٹمنٹ اور جال سازے سے کم ریجسٹری پیس ادا کرنے کا کیس عدالت نے سیفل ملوک خوکر کی جانب سے دائر بریت کی درخواست منظور کر لی لیگی رحلما سیفل ملوک خوکر سامیت شاہ ملزمان پر فردیں جرمائیت نہ ہو سکی سپیشل جج انٹی کرپشن کوٹ مشتاق الہی بنگی کیس پر سمار کی ٹرانس جنڈر ایکٹ دوہزار اٹھارہ کے رول دوہزار بیس کو لہور ہائی کوٹ میں چیلنج کر دیا گیا ٹرانس جنڈر ایکٹ کے رول اسلامی تعلیمات اور قوانین کے منافع ہیں کوئی بھی مرد یا خواتین جنس کی تبدیلی کا شناکتی کارڈ بنوا سکتا ہے عدالت ٹرانس جنڈر ایکٹ کے رول دوہزار بیس کو کل ادم قرار دے درخواست میں موقع درخواست میں باقی حکومت سمیدیگر کو فریق منایا گیا انصداب جنسی زیادتی ایکٹ کے مطابق تفتیش نہ کرنے کا اقدام لاہور ہائی کوٹ میں چیلنج عدالت نے وزارت انسانی حکومت اور وزارت قانون سے ایک ہفتے میں جواب طلب کر دیا سیکیٹری داخلہ پنجاب اور پروسٹیکیوٹر جنرل کو نوٹس آئی جی پنجاب اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور کو بھی نوٹس شاری عدالت کا ایس پی انویسٹیگیشن سردر سرکل کو ذاتی حیثیت میں ریکارڈ سمیت پیش ہونے کا ہوگا کمیشنر لاہور کی زیر صدارت ہسپتالوں میں مرداخانوں کے حوالے سے اشلاس کمیشنر محمد آمد جان کہتے ہیں شہر کے ہسپتالوں کے مرداخانوں میں گنجائش سے کم لاشے موجود ہیں ہسپتالوں کو بے نام لاشوں کی فوری تصمیق کے لیے نادرہ بائیومیٹرک سسٹم مہیا کیا جائے گا بائیومیٹرک رسائی سے بے نام لاشوں کا مسئلہ فوری حل ہوگا پنجاب پولس میں اکھار پچھارڈ آئی جی پنجاب نے چھے ڈی ایس پی سکت وادلے کر دیئے تارک جمال ڈی ایس پی مسلم ٹاؤن تائینات شفقت رشید ڈی ایس پی سکول آف انٹیلیجنس لاہور تائینات سعید الرحمان کو ڈی ایس پی ہیڈکوارٹرز ڈالپن سکارٹ کے ذمہ داریاں دے دی گئیں کمیشنر لاہور محمد عمر جنان کا اہم اقدام تعلیمی اداروں میں منشیات کے خاتمے کے لیے کمر قسلی سکولز کالجز کے سربراہان سے زیرو ڈرگ سیٹیفکیٹ مارک لیے ڈی ایوینیو وان ہاؤسنگ سکیم ایک ہزار ایک سو الوٹیوں نے دس سال سے پلوٹو کی اکساس جمعنا کروائیں ڈی ایگزامی نے اکساس جمعنا کروانے والوں کو ڈیڈ ٹائن دے دی ادب ادائیگی پر جرمانہ ہوگا ویسٹ پورٹر ٹویٹمنٹ کی ماہر امریکی کمپنی بائیو کلینکا آب پاک آثورٹی ہیڈ آفس کا دورہ وفت کی چیف اگزیگیٹیو آفس آب پاک آثورٹی سید زاہد عزیز سے ملاقات پنجاب کے دہی علاقوں میں آلودہ طلابوں کو ساخھ کرنے پر غار کیا گیا اور مناوہ میں محکمہ فشریز کے طلابیہ مچلی ریسرٹ سینٹر کا قیام صوبائی وزیر سید عباس علی شاہ نے ریسرٹ سینٹر کا افتدا کیا سید عباس علی شاہ نے کہا کہ طلابیہ مچلی ریسرٹ سینٹر کے قیام سیف فارمنگ کو فروغ ملے گا دینگی کے خاتمے میں بھی طلابیہ مچلی کا استعمال اہم ہے